ٹرکی اور سیدھیا میں آت صبح وناشکاری بھوکم پایا ہے اور اس کی تیم رتہ رکٹر سکیل پر سات دشملہ بارٹ مافی گئی ہے ٹرکی میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور سولہ امارتیں بھی گر گئی ہیں سیدھیا میں بھی کئی امارتیں گرئی ہیں شروعاتی تصویروں میں تباہی صاف دکھ رہے ہیں اور کئی جگہوں پر ملوے کا ڈھیر دکھ رہا ہے ٹرکی کے مردیاں علاقے میں زیادہ تباہی ہوئی ہے بھوکم کا کیندر زمین سے 10 کلومیٹر نیچے اور ٹرکی کے شہر غازیان ٹیپ کے 33 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے جو شروعاتی تصویریں وہاں سے آئی ہیں وہ تصویریں درشاتی ہیں کہ بھوکم کتنا تیز اور کتنا نقصان ہوا ہے اب بھی جان مال کا ایک زیادہ کتنا نقصان ہوا ہے وہاں کی سرکاریں سپسٹ کریں گی لیکن زبردست نقصان تو ہوا ہے وہ تصویروں میں دیکھ رہا ہے کیونکہ ریکٹر سکیل پر 7 درشندب 8 کی تیویتہ کا یہ بھوکم تھا اتنا زوردار کمپن تھا کہ کئی امارتیں زمین دوست ہو گئے تاش کے پتوں کی طرح گر گئے اور ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو گئے یہ غازیان ٹیپ بلکل یہیں یہیں سے تقریبا 33 کلومیٹر دور بھوکم کا کیندر تھا ویپن سینٹر تھا اور زمین سے 10 کلومیٹر نیچے زمین اتنی زور سے کامپی کہ کئی دیشوں تک اس کا اثر دیکھنے کو ملا ترکی سیدھیا ان جہوں پر بتا جارے کیا ساتھ دیکھا گیتہ مہن پانڈے ہماری سنبادت خبر پر زیادہ جان کر دیں گی گیتہ ایک زیک کتنے بجے یہ بھوکم پایا اور نقصان کتنا کن کن دیشوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا بہت صبح کا وقت تھا جب یہ بھوکم پایا سیون پوائنٹ ایڈ ڈیٹر سکیل تو بہت بہت بڑا بھوکم تھا اپی سینٹر ساؤس ٹرکی ہے جس وجہ سے جو شاک پیر سے وہ آپ کو سیریا سائپریس لیبنان اراک جیسے دیشوں میں بھی محسوس ہوئے اور ابھی لیٹس رپورٹ کے حساب سے پندرہ لوگ جو ہے وہ ان کی موت ہو گئی ہے جس میں دس سانلورفہ میں تھے اور پانچ اسمانیا میں تو بہت بڑا بھوکم ہے بیلڈنگ کا جو دکھا رہے ہیں اس بیلڈنگ کے نیچے کتنے لوگ دبے ہیں ریسکیو آپریشنز ہونے ہیں بہت سارے ویڈیوز ایسے بھی آ رہے ہیں راجیب جو اندر پسے ہوئے لوگ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا ہونا کے بھیج رہے ہیں کہ انہیں ریسکیو کیا جائے تو کافی جانمال کا نقصان ہونے والے ہیں تصویر گیتہ واقعی ڈرہ دینے والے فیلال بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے آپ نے بتایا کہ پندرہ لوگوں کی موت کی خبر مل رہے ہیں جو بیلڈنگیں گیری ہیں ان میں کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں ابھی تک پتائی نہیں کیونکہ اب ریسکیو آپریشنز چل رہا ہے رات بچاؤ کا کام چل رہا ہے ملبے کو اٹھایا جارہ دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ بھی تر ابھی دبے ہوئے ہوں گے تو پندرہ یہ موت کا آنکڑا بتایا جارہ کہ پہنچ گیا ہے کچھ تصویریں جو وہاں سے لگا تر آئی ہیں جو وہاں سے بھیج گئے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آلگ الگ تصویریں ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑی عمارت وہ گر گئے ہیں کتنا بڑا سپیس اور وہاں پر صرف ملوے کا ڈھیر ہے اور پولیس سائرن کے آوازیں آپ وہاں سن سکتے ہیں جب بھوکم آیا اس کے بعد سے رسکی آپریشن بھی شروع ہو گیا پولیس پائر بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی آپ یہاں لوگوں کا جماع بڑا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیتر لوگ رہتے بھی تھے اور لوگوں کو نکالنے کے کام وہاں پر تیسی سے چل رہا ہے پندرہ لوگوں کی موقع کی خبر ہے اور کئی دیشوں میں اس بھوکم کا اثر دیکھنے کو ملا ہے ترکی کا یہ سنٹرل پارٹ ہے مدھیہ حصہ ہے جہاں پر یہ بھوکم بھوکم کا کیندر جو تھا